السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت سے متعلق ہم پچھلے دو دروس سے بات کر رہے ہیں آج اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں آج آغاز کرتے ہیں کہ جنت کی تخلیخ کیسے ہوئی اور کچھ بعض جنتیں جو ہیں وہ مختلف تخلیخ بھی ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جنت میں ہماری کن کن سے ملاقات ہوگی اور جنت میں کیا کیا کچھ ہے کیا جنت میں ہمارے لیے پریت ہے کیا جنت میں گھاس ہے کیا جنت میں پہاڑ ہیں چٹانے ہیں مختلف چیزیں جن پر آپ نے سوالات بھیجے ہیں بھیجتے رہتے ہیں ان پر بات کرنے کی کوشش کریں گے آغاز کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہتے ہیں ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے بارے میں بتائیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے حال یہ ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے اور اس کا گارہ مشک کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جنت کی دیواروں سے بھی خوشبویں آتی ہیں چمکتی دمکتی خوشبو والی دیواریں ہیں اور سنو اس کی جو کنکریاں ہیں زمین میں کنکری ہوتی ہے نا یہ اس کی لیکن جنت کی کنکریاں یہ پتھروں کی نہیں ہیں بلکہ موتی اور یاقوت کی ہیں وہ بیش بہا چیزیں جو تم کئی پیسے دے کر لیتے ہو وہ جنتی کے پاؤں میں پڑی ہوں گے اور سنو اس کی مٹی یوں مٹی نہیں ہے اس کی مٹی بھی زافران کی ہے اور سنو جو جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی نہیں مر جائے گا ہمیشہ رہے گا کبھی نہیں مرے گا اس کی کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی سبحان اللہ تو جنت کی تخلیق بھی پتا چل گئی کیسے بنی ہے اور جنتی کی کیفیت بھی پتا چل گئی کیسی ہے سننت ترمزی کی یہ روایت ہے جامعہ ترمزی حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو خریرہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی نہیں مرو گے تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑے نہیں ہو گے ہمیشہ ترو تازہ رہو گے کبھی مرجھاؤ گے نہیں جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اور ندا ہوئی اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہاری میراس تمہیں کیوں ملی ہے تمہارے ان عامال کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو اُرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سورة العراف آیہ نمبر 43 روایت ہے یہ سہی مسلم کی کتاب الجنت وصفت نعیمیہ باب فی دوام نعیم اہل الجنہ حدیث 2837 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی تخلیخ کے بارے میں یوں فرمایا کہ جنت کی دیواریں تو ایسی ہیں کہ ایک سونے اور ایک چاندی کی ایٹ سے بنائیں گئی ہیں اس کے بعد کا پروسس بھی حضور نے یوں بیان فرمایا جو پچھلی روایت پہ نہیں بیان ہوا تھا وہ کیا ہے کہ جنت میں پھر اس کے بعد اللہ نے اس میں نہریں جاری فرمائی اور پھر اس کے اندر درخت اگائے جب جنت کے ظاہری خسن یہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا ابھی تو محل بھی نہیں بنے ابھی باقی معاملات اس میں نہیں ہوئے کیونکہ وہ تو تم عمال سالحہ کرتے ہو تو اپنی اپنی جنتوں میں انکرمنٹس کرتے رہتے ہو تو درخت اگائے درخت اگائے تو پھلدار درخت سونے کے چنتنے ہیں درختوں کے اور مختلف کیفیتیں ہیں جنت کے درختوں کی کوئی ایک سے تھوڑی ہیں تو جب ملائکہ نے اس جنت کا حسن و جمال دیکھا تو کہا کہ اے بادشاہوں کے مکانوں تمہارے لیے سعادت ہے یعنی جنتی کو تم ملو گے تو تمہاری خوش نصیبی ہے تو اس لیے یاد رکھو کہ جنتی جنت کی چیزوں سے عالی اور افضل ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس لیے انہوں نے جنتی نعمتوں کو مخاطب کیا کہ تم جنتیوں کو ملو گی تمہارے لیے سعادت ہے الترغیب و ترہیب کتاب صفت الجنتی والنار فصل فی بنا الجنہ حدیث نمبر سیٹی ٹو اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جنتی بادشاہ ہیں چاہے عورت ہے یا مرد ہے وہ مالک ہے نا ان چیزوں کا جو اس نے دی گئی ہیں انہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے ان چیزوں کو عنایت فرمایا کہ تمہاری ہیں استعمال کرو تمہاری شاہی ہے ان پر حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو جنت کو پانے کے لیے کمر بستا ہو کبھی کسی کو خیال بھی نہیں گزرا ہوگا رب کعبہ کی قسم جنت جھل ملاتے اور کھل کھلاتے پھول مضبوط محل روان نہروں پکے ہوئے پھلوں حسین اور خوبصورت بیویوں بے شمار جنتی کپڑوں اور ہمیشہ رہنے والے سلامتی والے گھر اور پھلوں والے سر سبز و بالا محل والی کشادہ نعمت ہے اب اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی جمع ہو گئیں کہ پوچھتا ہے جنت میں پھول ہوں گے حضور نے فرما دیا پھول بھی ہوں گے اور جھل ملاتے کھل کھلاتے ہوں گے ان کی تروداس کی تم یہاں سمجھ نہیں سکتے وہاں مضبوط محل ہوں گے وہاں روان نہریں ہوں گی پکے ہوئے پھل ہوں گے تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ پھل پکیں گے تو ہم کھائیں گے حسین اور خوبصورت بیویاں ہوں گی اور بے شمار کپڑے ہوں گے تم شمار نہیں کر سکو گے اتنے کپڑے ہوں گے اور وہ کپڑے بھی کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور تم ہمیشہ سلامتی میں رہو گے اور تمہارے محلوں میں تمہیں چیزیں آتا ہوں گی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے لئے کمر بستہ ہونے والے ہیں حضور نے فرمایا انشاءاللہ کہو صحابہ نے انشاءاللہ کہا تو یہ کیا تعلیم ہوئی کہ جب کبھی تم اس طرح کی بات کہو تو انشاءاللہ ضرور کہو ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الزہد باپ صفت الجنہ حدیث 4332 حضرت انشاءاللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت عدم کو اپنے دست قدرت سے بنایا تو یہ خاص جنت ہے اس کی بعض چیزیں وہ جنرلائز چیزیں جو پہلے بتائیں اس سے مختلف ہے اس کی تعمیر میں ایک اینٹ سفیز موتی کی ہے ایک سرخ یاقوت کی اور ایک اینٹ سب زبرجد کی استعمال کی گئی جنرل جنت میں کیا ہے ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی گارہ مشک کا یہاں پر بھی گارہ مشک کا ہی ہے پر اینٹوں کی اندر یہ تبدیلی آگئے کہ اینٹ موتی کے ہیں یاقوت کے ہیں اور سب زبرجد کے ہیں اور یہاں کی گھاس زافران ہے پہلے وہاں کی مٹی زافران تھی نا یہاں کی گھاس زافران ہے یہاں کی کنکریاں موتی ہیں تو پھر مٹی کا ہے کی ہے مٹی عمبر ہے پھر اس سے فرمایا کس سے جنت سے کہ تُو جنت بولی کہ بول جنت تو جنت بولی کہ قد افلح البؤمنون کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے جلال کی قسم کوئی بخیل آدمی تجھ میں میرا قرب نہ پاسکے گا بخیل آدمی کون نفس پرست اس لئے حضور نے سورة الحشر کی یہ آیاء مبارکہ تلاوت فرمائے وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُنَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ جو اپنے نفس کے لالت سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی زمین سفید ہے اس کا سہن کافور کی چٹانے ہیں تو چٹانوں کا ذکر بھی مل گیا اس کے گرد ریت کے ٹیلے کی طرح مشک کی دیواریں ہیں تو وہاں ریت کا ذکر بھی مل گیا اس میں نہریں جاری ہیں نہروں کا ذکر بھی ہے اس میں اہل جنت جمع ہوں گے تو وہاں تمہارے جمع ہونے کا ذکر بھی ہے اور جب جمع ہوگے تو کیا فرمایا حضور نے ان میں آپس کے رشتدار بھی ہوں گے اور غیر بھی ہوں گے تو جب تم جمع ہوگے تو تم رشتداروں سے بھی ملاقات کرو گے اور غیروں سے بھی غیر رشتداروں سے بھی پھر وہ ایک دوسرے سے تار رف حاصل کریں گے تو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہمارا پردادہ ہم نے تو اسے دیکھا کبھی نہیں ہمارے نانا کے نانا کے نانا پتہ نہیں کتنی جنریشنز اوپر ہم نے تو انہیں دیکھا نہیں کتابوں میں کبھی ذکر کیا کوئی بڑے آدمی تھے ہمیں ملنا ہے لیکن ہم جانیں گے کیسے حضور نے فرما دیا وہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے تم تعارف حاصل کرو گے ملو گے اپنے رشتہ داروں سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو ہمارے دادا کو جوانی میں دیکھا نہیں ہم نے تو سارے جوان ہیں ہم ان کو کیسے پہچانے ہیں ہمارے دادا نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں وہ تو فوت ہو گئے تھے پھر ہم پیدا ہوئے تو حضور نے سارے سوالات کا جواب دے دیا تعارف حاصل کرو گے اور سب سے نہیں کسی غیر سے ملنا چاہو تو غیروں سے بھی جیسے دنیا میں محفلوں میں جاتے ہو سب کو تو نہیں جانتے ملتے ہو آپس میں بات چیت ہوتی ہے تعارف حاصل کرتے ہو پھر جاننے لگتے ہو تو جنتی بھی آپس میں ایک دوسرے کو جاننے لگیں گے جن سے تعارف نہیں تعارف بھی ہو جائے گا پھر اس کے بعد جب یہ آپس کی مجلس میں پتہ نہیں کتنے طویل عرصے تک ایک دوسرے سے ملتے رہو گے اور ایک دفعہ کی ملاقات نہیں ہوتی رہے گی جب یہ ان میں مست ہوں گے ان میں ماف ہوں گے تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی ان پر رحمت کی ہوا بھیجے گا اور ان پر مشک کی خوشبو نچھاور کی جائے گی پاس جائے گا تو حسن و جمال اور پاکیزگی میں بڑھ چکا ہوگا تو بیوی اسے دیکھ کے کہے گی جب تُو میرے پاس سے گیا تھا تو تیری یہ کیفیت تو نہیں تھی پر میں اس وقت بھی تجھ سے خوش تھی اور اب اس کیفیت میں تجھ سے اور زیادہ خوش ہوں کیونکہ جنت میں خوشی ہی خوشی ہے راضی ہی راضی ہے الترغیب و الترغیب کتاب صفت الجنتی والنار فصل فی بنا الجنہ حدیث نمبر 34 انشاءاللہ تعالی جنت سے متعلق اور کچھ تفصیلات لیکن اگلے درس میں دعاوں میں یاد رکھئے گا ان دروس کو ہم آپ کے لئے تیار کرتے ہیں تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان دروس کو اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں اور انہیں اپنے فیملی میں بھی اپنے رشتہ داروں میں بھی اپنے گھر والوں میں بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت کی ترغیب ہو اور انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی سباب بھی عطا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم